لینڈ پروائیڈر ہے جو چودری فروخ رضا کیونکہ چکری میں جتنی بھی لینڈ پروائیڈ کی جا رہی ہے سیل پرچیز کا کام چودری فروخ رضا نامی ایک شک بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سی پیو رالپنڈی عمر سعید ملک تبدیل ہو چکے ہیں ان کی جگہ سید شہزاد ندیم بخاری نئے سی پیو تائنات ہوئے ہیں جیسے سی پیو اور رالپنڈی کی تبدیلی ہوئی نئے سی پیو تائنات ہوئے تو ان کو آج جو توفہ مل رہا ہے ایک تو توفہ آپ کو معلوم ہے کہ لونگ مارچ وہ تو پہلے سے ڈیسائیڈ تھا لیکن ان کو آج توفہ دیا ہے چکری کے علاقے ایک وہاں پہ نوائی قصبہ ہے بگرا جہاں پہ دو ہاؤزنگ سوسائٹیز کی لڑائی چاری تھی کشید کی کافی دنوں سے چل رہی تھی پہلے کیپیٹل سمارٹ سیٹی نے بلیو ورلڈ سیٹی پہ فائرنگ کی بلیو ورلڈ سیٹی نے کیپیٹل سمارٹ سیٹی پہ فائرنگ کی لیکن آج پھر جیسے ہی نئے سی پیو تائنات ہوئے ہیں کیونکہ ان کی جو تائناتی ہے وہ بھی سیاسی ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جیسے ہی نونلی کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے تمام وہ اپنے لوگ جو ان کے خاص خاص افسران تھے ان کو مختلف سیٹوں پر بیٹھانا شروع کر دیا ہے اور یہ صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ کسی طریقے سے الیکشن جیتا جائے بات کر رہا تھا چکری کے چکر کی کہ وہاں پہ جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں آج پھر چکری کی زمین پر خون کی ہولی کھیلی گئی اور اس قدر خوفناک خون کی ہولی کھیلی گئی کہ جو دونوں ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں کیپیٹل سمارٹ سیٹی ہو گیا یا بلیو ورلڈ سیٹی ہو گیا ان دونوں کے مالکان کے اوپر مقدمات درج ہیں جو کیپیٹل سمارٹ سیٹی کے مالک ہیں زائد رفیق زائد رفیق اب بسیکل یہ بھی لینڈ گریبر بنتے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی جتنے پلاٹ تھی فائلے تھی بہت زیادہ فروخت کر دی ہیں اب ان کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ زمین پوری کرنے کے لیے یہ لوگ اب دوسروں کی جو دوسری سوسائٹیز ہیں ان کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب قبضہ نہیں ملتا تو یہ فائرنگ کرتے ہیں زائد رفیق کے اوپر پہلے بھی دشتگردی کا مقدمہ درج ہو جکے ہیں لیکن باثر ہاؤزنگ سوسائٹی کا یہ مالک ہے کیپیٹل سمارٹ سیٹی تو اس لیے پولیس اس کو ہاتھ نہیں رکھ رہی ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ یہ جو چکری کے چکر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یہ خون کی ہولی بند ہو سکتی ہے لیکن محکمہ مال کا عملہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے جو چکری میں خون کی ہولی ہو رہی ہے وہ بند ہو اگر محکمہ مال کا عملہ یا سی پی اور آلپنڈی آر پی اور آلپنڈی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر چاہے تو چکری کے چکر میں جو آئے روز فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ محکمہ مال کو معلوم ہے کہ چکری ایک سونے کی چڑیہ ہے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک موزے میں بہت سے لوگوں کی زمینیں آتی ہیں لیکن وہ زمینیں کہاں پہ ہیں کسی کو کوئی معلوم نہیں اگر ایک خسرہ ہے تو ایک کی شاید رائٹ سائیڈ پہ زمین ہو تو جب لیفٹ سائیڈ پہ وہ دیکھتا ہے ریٹ چڑھ رہا ہے تو وہ جب کہتا ہے کہ بھئی میں لیفٹ سالک ہوں مجھے وہاں سے بھی حصہ ملے اگر محکمہ مال کا عملہ چاہے جو ایک موزہ ہے اس موزے میں اگر تقسیم جو ہو تقسیم میں تمام جتنے بھی وہاں پہ جن کے نام بول رہے ہیں ان کو بتا دیا جائے بھئی یہ پانچ مرلے سو کنال دس کنال بیس کنال یہ آپ کی ہے اور یہ دوسرے بندے کی ہے تو فائرنگ کے واقعات رکھ سکتے ہیں لیکن محکمہ مال آپ کو معلوم ہے وہ راشی عمل ہے اس کو رشوت دو جو مرضی کروالو کلا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ایک عبر سے پاکستانی کا رشوت کھلائی گی اور اس کی تین ارب روپے سے زائد کی پراپٹی جو ہے وہ کسی اور کے نام منتقل کر دے گی اسی طرح یہ محکمہ مال کا عملہ اگر آج انسان کے بچوں کی طرح کام کرنا شروع کر دے اور صرف چکری کا جو ایک موزہ ہے کیونکہ چونترہ تھانا جو ہے وہاں پہ ایک اور تھانا بھی بن گیا ہے اس میں جتنے بھی موزے آتے ہیں وہاں پہ تقسیم کا عمل شروع ہو جائے تو میرے خیال سے یہ جو اتنی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یہ بھی نہیں ہوگی آج جو تعدہ ترین اگر آپ کو صورتحال بتاؤں پولیس حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک قتل ہوا جبکہ ہمارے پاس جو چیزیں آئیں ہیں اس کے مطابق تین نوجوان قتل ہوئے ہیں یہ نوجوان کون ہیں یہ سب سے اہم سوال ہے یہ نوجوان وہ ہیں جن کو نوکری کا جانسہ دے کر رالپنڈی لائے جاتا ہے اور ان سے یہاں پہ محنت مزدوری نہیں کرائی تھی بلکہ ان کو اسلحہ تھما دیا جاتا ہے کہ آپ نے فائرنگ کرنی ہے اب جو چکری کا علاقہ ہے وہاں پہ اس قدر لا تعداد جو ہے خودکار اسلحہ موجود ہے کہ وہاں پہ اگر حقیقی معینوں میں اپریشن کیا جائے تو رالپنڈی پولیس آلریڈ ان کو معلوم ہے لیکن جو نئے سی پیوں ہیں شہزاد ندیم بخاری ان کو بھی بہت سی صلیت پتہ چل جائے گی لیکن کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کا ایک فرنٹ مین ہے جو ایس پی صدر کا ایک خاص بندہ ہے اس کے اگر پولیس حکام اکاؤنٹ چیک کریں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ اس ریڈر کے پاس یا جب ایس پی صدر کا جو عملہ ہے ان کے پاس ان کے اساسے کتنے بن چکے ہیں اس شخص کا نام کیا ہے کانسٹیبل ای ایس ای اس کا نام بھی کل کے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا اور جو آج کا واقعہ ہوا ہے اس میں ایک طیب نامی نوجوان جان کی بازی ہار گیا دس کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں اچھے یہ فائرنگ ہوئی ہے یہ فائرنگ الزام آئیت کیا جا رہا ہے جی بلیو ورلڈ سٹی نے کیا ہے پھر الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی نے قبضہ لینے کی کوشش کیا جبکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ زمین ابھی تک لٹیگیشن میں ہے اس زمین کا دعوے دار تو بلیو ورلڈ سٹی ہے لیکن بلیو ورلڈ سٹی ابھی تک اس کی تقسیم کا مکمل نہیں کر سکا اور کیپٹل سمارٹ سٹی کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ زائد رفیق اب لالش میں آ چکا ہے اس نے اس قدر فائلیں فروغ کر دی ہیں کہ زائد رفیق کو جو لینڈ پروائیڈر ہے جو اس کا جو چودری فروغ رضا کیونکہ چکری میں جتنی بھی لینڈ پروائیڈ کی جا رہی ہے سیل پرچیز کا کام چودری فروغ رضا نامی ایک شخص کر رہا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری چکری میں اباؤ اجداد کی ہزاروں کنالز ارازی ہے جبکہ چودری فروغ رضا وہی ہے جب ہم نے ٹاپ سٹی کے اوپر پروگرام کیا اس میں تھوڑی حقیقت بتائی تھی اور یہ بھی اطلاع محصول ہو رہی ہے کہ یہ جو جگہ جس جگہ پر فائرنگ ہوئی ہے یہ اس کا بھی دعویدار بتایا جا رہا ہے کہ چودری فروغ رضا صاحب ہے لیکن چودری فروغ رضا صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کا موقع معلوم نہ ہو سکا البتہ یہ ہے کہ جو دس کے قریب زخمی ہے جو ایک قتل ہوئے ان کی جو مقتول ہے تیب اس کی ڈیڈ بارڈی ڈی ایچ کیو میں ریفر کر دی گئی ہے وہاں پہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے جو زخمی ہے ان کو بھی ڈی ایچ کیو میں منتقل کیا گیا ہے راولپنڈی پولیس کو جیسے اطلاع ملتی ہے حزب معلوم وہ موقع پہ پہنچتی ہے بس آسپڑوس دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے چار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن ناظرین یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا وجہ چکری میں خون کی ہولی بند نہیں ہو رہی کیا چکری کی جو زمین ہے وہ ہر دوسرے دن خون مانگتی ہے کیا وہاں پہ بغیر پیسوں کے پولیس کوئی کام نہیں کرتی اور کیا وہاں پہ جو محکمہ مال کا عملہ ہے ان کے اپنے کوئی رشدار اگر اس طرح وہاں پہ قتل ہو جائیں تو شاید وہ وہاں پہ جو تقسیم کا عمل ہے جو ایک خسرے میں یا ایک انتقال ایک خسرے میں جو دس لوگ آتے ہیں ان کو اگر تقسیم ان کی جگہ تقسیم کر دی جائے تو یہ خون کی ہولی بند ہو جائے گی لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب تک محکمہ مال کے عملے کو رشوت ملتی رہے گی وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ چکری میں جو ابھی لٹیگیشن چل رہی ہے وہ بند ہو کیونکہ ان کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں کچھ ہمارے پولیس ہلکار ہیں ان کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں جساں میں نے کیپیٹل سمارٹ سٹی کا ایک فرانٹ میں نے آپ کو بتایا ہے ایس پی صدر کے آفس میں ہوتا ہے وہ شخص کون ہے کال آپ کو بتائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید اس کے اساسا جاد ایس پی صدر احمد زنیر اور سی پی او راول پنڈی یا ایس ایس پی راول پنڈی چیک کریں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ